بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چین اور برما کی شان ریاستوں سے ریٹے لے کر دیکھنا شروع کریں تو یہ ایک کافی بلاند ہائٹڈ سطح مرتفع ہے جو چین کے ساؤتھ ویسٹن سائٹ پر موجود ہے اور ساؤتھ میں اس کی بلندی سطح مرسمندر سے 2000 میٹر سے قریب ہے اس کے اندر کافی دشوار بزار اور تنگ وادیاں موجود ہیں جن میں موومنٹ بہت مشکل ہے اگر جنوب میں مشرقی طرف اس کی بلندی آہستہ آہستہ کم ہوتی چاہتی ہے اور یہ نام سطح مرتفع شان مشرقی برما کی شان ریاستوں کا علاقہ ہے جو ینان پلیٹو اور شمالی سیام کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کی ایوریج جو ہائٹ ہے وہ 900-2000 میٹر کے درمیان درمیان ہے کنارے اس کے سٹریٹ کھڑے ہیں اور پانی کی سدا سے جو آبادی ہے وہ تین سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے یعنی تنی سدا ہائٹڈ ایریا نہیں ہے اس پلیٹو کے جو باشندے ہیں وہ کافی پسماندہ ہیں زیادہ ڈیویلپ نیشن نہیں ہے اور پہاڑی قوم سے تعلق رکھتے ہیں اب اگر ہم میپ کے اوپر اس کی ڈیٹیل دیکھنا شروع کریں تو یہاں بھی آپ کو چائنا لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا چائنا کے ویسٹن سائیڈ پر چائنا کے مغربی طرف نیچے جنوب والی سائیڈ پر ریڈ کلر کے جو سرکل کا علاقہ ہے یہ ہے ہمارا سطح مرتفع یونان اور جو شان ریاستیں ہیں ان کا اور اس ریڈ سرکل کا جو ویسٹن پارٹ ہے جہاں بھی برما لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ سیام کے پہاڑوں سے مل جاتا ہے اور ایک ریڈ مناتا ہے یہ اس کی لوکیشن ہے میپ کے اوپر اور مزید اگر ڈیٹیل دیکھنا شروع کریں نیکسٹ اپنی ٹاپک کی تو وہ ہے ہمارا آتش فشانی سلسلہ و جزائد آتش فشانی جو جزیرے ہیں ہمارے یہ جو فولڈڈ ماؤنٹنز تھے انہی کا ہی حصہ ہیں جب ہم نے ہمالیا کے ماؤنٹنز پڑے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا میں جو ہمالیا کے پہاڑوں کی برانچ ایک سمندر کی طرف جا کے ڈوب رہی تھی سمندر میں وہ سمندر کے پانی میں گھر کھونے کے بعد دوبارہ اوبری تھی اور وہ ڈوبنے سے پچ گئے یہ سلسلہ مجمال جزائر ملائشیا سے فلپائن فارموسا اور جپائن سے ہوتا ہوا جزیرہ نماء کمچٹکہ تک پھیلا ہوا ہے اور ان جزیروں کی جو ڈیلوان ہے وہ بحر القاحل کی طرف بہت زیادہ ہے بہت سے حصوں میں جہاں پہاڑ ساحلوں کے قریب آ گئے ہیں وہاں پہ کانٹینینٹل شیلف کی جو چڑائی ہے وہ بہت تھوڑی ہے اور یہ بری کنارہ ساحل کے بلکل قریب واقع ہے اور پہاڑوں کی ڈیلوان جو ہے وہ پانی کے اندر ڈپ ہے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن اشائی کتہ زمین کی طرف کم ہے اور بری ترائی فراہ ہے یعنی جو اس کی کانٹینینٹل شیلف ہے وہ کافی چوڑا ہے زیریاب ہونے سے پہلے پرانے وقتوں میں یہ بریعظم کا ہی حصہ تھا جو بعد میں زمین کے اندر موومنٹ ہوئی فلیٹس ہمارے نے موو کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ یہاں پہ جزیرے بننا شروع ہوئے جب پولڈڈ ماؤنٹین سیمل آیا اس کی صورت میں وجود میں آئے تھے تو ایک دیر ٹائم بھی یہاں پہ جزیرے وجود میں آئے یہ جو ہمارے جزیرے ہیں یہ شمال میں بہی رہے اور کھوٹسک سے لے کر جنوب میں بہی رہے جنوبی چین تک پھیلے ہوئے ہیں اور مچھلیاں ان میں کافی زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں کسدت سے پائی جاتی ہیں میپ کے اوپر اگر ہم اس کی لوکیشن دیکھنا شروع کریں تو یہاں پہ آپ کو ساملیل شیٹ نظر آ رہی ہے اس کے بلکل ویسٹن سائیڈ پہ ہیمال آیا اس نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوا گرین کلر پہ ہمال آیا اس کے ساتھ اس کی جو برانچ ہے وہ نیچے سمندر میں آ رہا ہے یہ بے آف پنگال میں اور یہاں سے آگے نیچے سمندر میں ہوتے ہوئے یہ سمارٹرا کا جزیرہ انڈونیشیا ملایا جو ہمارے پر نینسولا ہے یہ انڈونیشیا ہے ہمارا یہاں پہ سارے یہ موجود ہیں اور آگے جپان تک چلے جاتے ہیں یہ ہماری لوکیشن ہے جہاں بہی زلزلہ و جزائر موجود ہیں یہ تھا میرا آج کا ٹاپک جس میں سطح مطفہ یونان اور چین اور برما کی شان ہے آسو کے علاوہ آتش وشانی جو سلزلہ و جزائر ہیں ان کی لوکیشن اور ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے بتائی ہیں ہوپسو آپ کو سمجھ آ کیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ فلیف کر دیں اگر کوئی بھی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا تو میں اس کو کلیر کر دوں گی اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ اور اسلام علیکم